کمزوروں پر فرعون بنے جو فرتے ہیں داتے ہیں ستم کمزوروں پر ان سرکش جابر لوگوں کو قدموں میں جھکا کر دم لیں گے محترم حضرات سامعین کرام اور میرا عزیز ساتھیوں آج کے اس تاریخی جشن آزادی کے موقع پر آپ حضرات نے جس عنوان پر مجھے تقریر کرنے کی ہدایت کی ہے ہم بات تو یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں نہ میری زبان میں یہ طاقت ہے اور نہ ہی میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک کی تاریخ کو بیان کرو محترم حضرات محترم حضرات یوں تو مسلمانوں کے خلاف باطل فرقہ پرستوں کی طرف سے بے بہاہ توفان آیا کتنا پسار کا سیلاب آیا ہے لیکن حق پرستوں کے جاماز قوم نے ان باطل طاقتوں کا رخ ہمیشہ کے لئے دشمنوں کی طرف مور دیا ہے آج آدمی پیمانے پر مسلمانوں کی غلاف سازشیں ہوتی ہے اسلام کی خلاف تحریکیں چلتی ہے مسلمانوں کو ہر ملک میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ ٹکراہ ہمیشہ ہوتا رہے گا کیونکہ حق و باطل کا معرکہ ہے نور و ظلمت کا معرکہ ہے کفر و ایمان کا معرکہ ہے جو تاقیامت جاری رہے گا تاہم آج کی اس قومی آدھگار کے دن میں جبکہ ہندوستان کے گوشے گوشے اور خطے خطے میں مختلف تنظیموں، اداروں، اسکولوں، کالجوں اور مدرسوں میں غیر معمولی دھوم دام سے آزادی کا سالانہ جشن منایا جا رہا ہے غلام ہندوستان کی داستہ آزاد ہندوستان کی داستہ اور کہانی سنائے جا رہی ہے مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے ایسے وقت میں جب ہمیں بھی ایک طرف اسطاف کے قربانہ یاد آتی ہے تو خون کے آنسوں نکل پڑتے ہیں اور دی سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر اس کا تصور ہمارے اصلاف و اقابر کو ہوتا تو خدا کی اصل مولوک کبھی اس ملک کو انگلزوں کی غلامی سے چھوڑانے اور اس کا آزاد کرنے کے لئے ایک بڑی بڑی قربانیاں نہ دیتے جن مسلم حکمرانوں نے اپنی سات سو سالہ تاریخ میں اس ہندوستان کو دولت سروت سے مالا مال کر دیا تھا ہندوستان میں اتحاد و اتفاق کا چمل لیا تھا ہندو مسلمیات کا چراغ واشن کیا تھا آج وہ مسلمانوں کو غدار کہا جا رہا ہے دیشکا دشمن بنایا جا رہا ہے انہیں کہہ معلوم کہ اس ہندوستان کی آزادی کے لئے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیؒ کہ ہمارے ہم کی جسندوستان کے آزادی کے لیے دہیدی کی چاند ہی نہیں چھوک سیخے برطک کے درخت اوپر عالم اکرام کی گردانیں لدکائی گئی ہیں آج ان مسلمانوں کے کارنامہ کو بلایا جا رہا ہے اور ہماری تاریخ کو مٹانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے اپنے وقت کی تنگی کی وجہ سے اپنے تقدیر کو ختم کرتا ہوں وآخر دعوانہ الحمدللہ حرابت العالم